جہن ساتھیو میں جمیل اکتر آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے برابر میں جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں ان کا نام خان سر کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو فیضل خان بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو امیر سنگھ کے بھی نام سے جانے جاتے ہیں یہ پتنا کے رہنے والے ہیں ان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ پتنا کے رہنے والے لیکن کنفرم نہیں ہوں کہ کہاں کے رہنے والے ہیں پتنا کے رہنے والے ہیں اور پتنا کے اندر خان جی ایس ریسرٹ سنٹر چلاتے ہیں کمپیٹی اگزام کی بچوں کو تیاری کراتے ہیں ابھی اس وقت یہ بہت زیادہ سوئیوں میں ہیں کیونکہ کافی ساری ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہے جو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے وہ الزام یہ ہے کہ لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ یہ خاص سمودائے کے خاص سمودائے کو یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں خاص سمودائے کے لوگ کو یہ بدنام کر رہے ہیں ایسی کیا وجہ ہے جو آج یہ اتنے بڑے ٹیچنگ پروفیشن خان سر کے خلافہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہے کیا میں آپ کو تمام ویڈیو باری باری دکھاؤں گا جس طریقے سے خان سر نے تمام ویڈیو پینلائز کیا ہے یا ریسرچ کیا ہے آج ہم بھی اس ویڈیو پر بات کرنے کی کوشش کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دیر پہلے میں زی ہندوستان دیکھ رہا تھا اور لگاتار بہت سے لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ خان سر کو ایکسپوس کیا جائے خان سر کا نام ریال نام کیا وہ نام پوچھا جائے لیکن ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں میں زی ہندوستان ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ان سے بار بار آئین کر یہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ اپنا نام بتا دیجئے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ہندوستانی ہوں میرے نام سے کیا مطبق ہے یہ بات صحیح ہے کہ دھرم اور نام سے کیا مطبق ہے لیکن آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کسی ٹیچنگ پروفیشن میں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں آپ کو تو چند دو تیسو لوگ سننے والے تو نہیں ہیں آپ کو تو لاکھوں لوگ سنتے ہیں لیکن آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے خان سر نے کچھ یوں ہی کیا کچھ ویڈیوز ایسی بنائی ہے جس میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو ایک خاص سمجھائی کے لوگ ان سے ناراض ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے ذرا آپ بھی دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کیجئے اس بات کا کیا خان سر نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ دیکھیں اس کو اس کو کوئی کچھ پتہ نہیں ہے بابو لوگ تم لوگ پڑھ لو اببا کے کہنے پہ مت آؤ اببا تو پنچر ساٹھ یہ رہے ہیں ایسے ہی تم لوگ بھی کرے گا تو بڑا ہو کہ تم لوگ بھی پنچر ساٹھے گا لوگ تو پنچر مت سٹھو ورنہ تم کو تو پتہ یہ نہیں تو کچھ نہ ہوگا تو چورا آپ بیٹھ کے میٹ کٹے گا تو بکلول کا ہی کا بتائیے یہ عمر ہے بچوں کو یہاں پہ لے آنے کا بینار سے چھوٹا بیچارہ یہ ہے کیا کیجئے گا اٹھارہ انہیں اس کو پیدا ہونے سے تو کونے کام آیا گا تو کونے برتند ہوئے گا کونے بھکری کٹے گا کونے پنچر ساٹھ ایک دوگو رہے سب تبنا آدمی بہترین نام رکھتا ہے ان سے جب ان کو نام ہو تو آپ نے سنا ہوگا ویڈیو جس میں ایک چھوٹا سا بچہ آگے سب سے آگے پروٹس کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عمر ہی کیا پروٹس کرنے کی بات ٹھیک ہے اپنے جگہ ان کی کہ ان کی وہ ہو سکتا ہے بھائی قوم کی ہمدردی ہو ہمدرد میں انہوں نے کہا ہو کہ اگر یہ بچے کچھ پڑھ لیں گے تو شاید آگے بڑھ جائیں گے لیکن پھر انہوں نے تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان قوم جو اٹھارہ انیس بچے پیدا کرتی ہے تو کریں گے کیا ایک جو پروٹس کرے گا ایک ماس کاٹے گا ایک پریٹ ہوئے گا تو یہ یہ تن سے یہ تنقید جو آپ نے کیا ہے اسی کے اسی لیے وہ اس وقت سرکھوں میں بنے ہوئے کہ آپ نے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیسے ظاہر سے بات ہے اتنے بڑے آپ ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں اور آپ اتنے بڑے ٹیچر ہیں آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں آپ کو بہت سارے سیلیبریٹیز بھی سنتے ہیں آپ کو لیکن آپ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیجئے دائر سے بات ہے لوگ اس پر ناراض ہوں گے چلی آگے اور دوسری ویڈیو دیکھیں کیا ہے اللہ معاف کرے گا اور جنت دے گا دیکھیں آتنگوادیوں کو معاف کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے لیکن آتنگوادیوں کو اللہ تک پہنچا دینا دوسری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوا کہ خان سر نے آتنگواد کے خاتمے کو لے کے وہ بات کر رہے ہیں بہت اچھا ٹاپک ہے بلکل وہ تمام ٹاپک کو لیتے ہیں اس پر انلائز کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی بات رکھتے ہیں وہاں پر کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آئی ایس بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ظاہر سی باتیں کرنٹری اپ ڈیٹ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تو انہوں نے دہشتگرد آتنگواد کے خاتمے پر انہوں نے ایک الفاظ یہ کہا کہ کسی نے بمپور دیا اور کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا تو لوگ اس سے بھی ناراض ہیں کہ آپ نے خاص سمجھائے کہ لوگ کیسے ٹارگیٹ کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایسا ماننا ہے کہ خان سر کوئی خود سوچنا چاہیے کہ بھائی آتنگواد کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا آپ جس آتنگواد کی یہ بات کر رہے ہیں کہ بمپور دیا اللہ مجھے معاف کر دے گا تو آتنگواد کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن آپ کو آپ نے اس کو اسلام سے جوڑ دیا تو اس لئے لوگ آپ سے ناراض ہیں تو کئی نہ کئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ایدھر سنتاون دیش کھڑے ہیں تو اکیلا اس سے پھر بھی ان سنتاون کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اسرائیل کی کل جن سنکھیا جو ہے وہ لگ بگ نبے لاکھ ہے جس میں ستر لاکھ کے آسپاس یہودی ہیں لیکن ان ستر لاکھ سے ٹکرانے کی ہمت ایک سو اسی کروڑ یہ جو اسلامی دیش کے ہیں لوگ ان لوگ کی ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے دیکھیں ہوا کیا کہ ان یہودیوں نے اسکول کی پڑھائی پر بہت زیادہ دھیان دیا جس وجہ سے کہتے ہیں کہ سکھا اس سیرنی کا دودھ ہے جس نے پیا وہ دہارہ ہے اور یہ لوگوں نے سکھا کو جورے نہیں دیا مدرسے میں رہ گئے لوگ یہاں پر ابھی لگاتار جو ہے آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی اس کے لگاتار آپ نے دیکھا ہوا کہ فلسطین اور اسرائیل سے آپس میں تنازہ ہیں اور اسرائیل خاموش بیٹ گیا اسی فائر اس نے کر لیا ہے اپنے آپ کو لیکن کئی نہ کئی آپ نے یہ کہا کہ یہ چند لاکھ ہیں اور یہ مسلم جو کنٹری ہیں چند کڑور ہیں لیکن پھر بھی اس پہ حاوی ہیں آپ نے یہ کہا کہ یہ سکول والے ہیں مدرسے والے آپ نے دیریک مدرسے کو ٹارگیٹ کیا تو غلط بات ہے آپ اس کی جگہ یہ بولتے کہ بھائی دیکھو دینی تعلیم کی ساتھ ساتھ جب اصلی تعلیم بھی حاصل کیجئے تو یہ ہوتا ہے موٹیویٹیڈ موٹیویشنل بات کرنا لیکن آپ نے ڈیریک مدرسے کو غلط ہے یعنی آپ یعنی یہ بالکل تو غلط بات ہے آپ نے ڈیریک مدرسے کو غلط کیا یعنی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کرے اس کا مطلب لوگ حافظ قرآن نہ بنے اپنے مذہبی تعلیم حاصل نہ کرے اس کا مطلب یہ کہنے کہیں آپ نے بیوازد بیان کیا اس کی ویسے لوگ آپ سے ناراض ہیں جو کہ غلط ہے یہ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہنے کہ آپ نے غلطی کی اس کو لے کر اس کے بعد پھر ایک ویڈیو اور مکہ مدینہ کو لے کر ایک صاحب ہے محسن رشید ٹانک کے نام سے انہوں نے آپ کو آپ کی بہت سارے غلطی نکالی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی خان صاحب کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا نام کیا ان کا وہ ق сообщbook کو ا بتا گیا پتہ نہیں کیا کیا موجود ہوں اس سے مطلب نہیں آپ کی ویڈیو میں بھی دیکھتا کہا یا ٹیک کل ویڈیو کی قبار تکا مجھے ہوں تو مجھے بھی آپ جو میرا لویاں مکہ مدینہ کے بارے ہیں بات کا قابط اللہ بیت اللہ کو آپ نے بتا نہیں مکہ کہہ دیا تواف کو آپ نے بتا نہیں کیا ہے اس کے بعد نمہ کو آپ نے بتا کیا کیا ہے تو یہ تو آپ کو دیکھنا پڑا گےРЕ آپ کسی ویڈیو کو کسی چیز کو لے کر اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو کیا آپ کی انلائز ہی ہے تو غلط ہے پھر آپ کی انلائز آپ بچوں کو کیا میسید دیں گے جو بچے آپ کیاں سے پڑھ کر نکلیں گے ان سے کوئی پوچھ لے گا کہ بٹا بتاؤ حج کسے کہتے ہیں تو کہے گا بھئی حج اس طرح کی حج جو ہے وہ اس طرح کی ہمیں خان صاحب نے بتایا تو حج اس طرح کی کوئیت ہے تو جو غلط بات ہے خان صاحب آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی اور دوسری بات آپ کو سامنے آ کے بتانا پڑے آپ کا نام میں نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے لیکن آپ نے جو غلطی کیے اس غلطی کو سیوکار کر کے اس کو صحیح کرنا پڑے گا آپ کو کہاں بھئی میں نے چیز غلط کی اس کو میں آپ صحیح کروں گا پھر ایک ویڈیو بنائیے کہاں جی میں